پلول میں ایک بار پھر ٹوٹل نیوز کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے ہوتل میں لگے ہوئے گندگی کے ڈھیروں اور سڑکوں پر بھرے گندے پانی کی خبر کو آٹھ دن پہلے چینل کے دورہ بڑی پرمکتہ سے دکھایا گیا تھا جس کو لے کر زلہ پرشراسن حرکت میں آیا ہے اور نگر پرشراسن کے دورہ دو دن شہر کی سبھی سڑکوں کی نالیوں کے صفائی کی جائے گی صفائی اور گندگی کے ڈھیروں کو صاف کیا جائے گا نگر پرشراسن نے شہر میں صفائی کو لے کر منادی کرا دی ہے اور لوگوں کو دکانوں کے آگے سے مکانوں کے آگے سے سامان کو ہٹانے کے لیے آدیش بھی دیتی ہیں نگر پرشراسن کے ایو مانندر سنگھ نے کہا کہ شہر کو صاف اور سچ بنایا جائے گا اور دو دن لگاتار شہر پر میں صفائی کی جائے گی اب ہوتل نگر پرشراسن دورہ ہوتل شہر کو صاف اور سچ بنانے کے لیے دو دن تک لگاتار شہر میں صفائی کی جائے گی ایک مسئلے میں ڈیسی صاحب کے دیشان میرے دیشان ملو سارج ان کے پارے سندے ملو سارج دو بڑے بڑے ناروں کے ٹھنکے لگا چکے ہیں ان کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے ایک جیسے بھی تین ٹریکٹر ٹھنگی اس پر لگی گئے اور رہی دوسری بجار کی بات ہے تو میں نے سندے کو عدیش کر دیا سب کی چھوٹی کینسل کر کے میں خود اس عبیان کو کرواؤں گا اور لوگوں سے اپیل کی ہے بجار میں دکانداروں سے کہ وہ اپنا سمان جو بھی تک ملے رہا وہ ہٹا لیں یادی اس دن وہ بہار ملے گا تو ہم اٹھا لیں